بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے پیارے میمبرز میں ہوں علید رضا اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل علف کچن میں جی تو میرے پیارے پیارے میمبرز تو آج ہم لوگ دو کلو چکن اور دو کلو چاول کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی مسالے دار سی بریانی بنانے جا رہے ہیں اگر آپ بھی پریفیکٹ ریسٹورانٹ سٹائل بریانی سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آگے چلتے ہیں اور جلدی سے بریانی کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو ریسٹورانٹ سٹائل چکن بریانی بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک پین لینا ہے جس میں ہم نے بریانی کوک کرنی ہے اور پین میں شامل کر دینا ہے دو کلو کے جتنا چکن اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے دو کھانے کے چمچ ادر کا پیسٹ دو کھانے کے چمچ لیسن کا پیسٹ ڈیڑھ کپ کے جتنا ہم اس میں دہی شامل کریں گے اور دہی شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں ثابت گرہ مسالے شامل کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم اس میں آٹھ عدد سبز الائچی شامل کریں گے چھے عدد کالی الائچی شامل کریں گے تین عدد بادیان کے پھول تو تین بڑے ٹکڑے دارچنی کے شامل کریں گے میرے پاس چھوٹے تھے تو میں پانچ سے چھے عدد استعمال کر رہا ہوں پندرہ عدد لانگ دو چائے کے چمچ ثابت کالی مرچیں شامل کریں گے چار عدد تیز پتے شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ نمک شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاورڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہلدی پاورڈر شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ دھنیا پاورڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے ایک کپ کے جتنا ہم نے اس میں گھی یا کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے اور ٹوٹل دو کپ گھی ہم نے اس میں شامل کرنا ہے لیکن ایک کپ ابھی شامل کر دیا ہے ایک کپ گھی ہم کب شامل کریں گے اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک کپ کے جتنا پانی شامل کریں گے اور پانی شامل کر کے ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو کریں گے کور اور کور کر کے ہم نے میڈیم ہائی فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو کک کر لینا ہے تاکہ جو چکن ہے وہ بھی اچھے سے ٹینڈر ہو جائے گل جائے اور پانی بھی اس میں تھوڑی ہاتھ تک خوشک ہو جائے یہاں پہ ہم اس کو ابھی کک کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ بریانی بنانے کے لیے جو چکن کا کورما تھا اس کو ہم نے بیس منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم پہ کک کر لیا ہے ابھی اس ٹیج پہ ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے پندرہ عدد خوشک آلو بخارے اور آدھا کلو ہم ٹیماتر شامل کریں گے اور ٹیماتر شامل کرنے کے بعد ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو اتنا کو کرنا ہے کہ جو اس میں باقی پانی رہ گیا ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ جو بریانی بنانے کے لیے چکن کورما بنا رہے تھے اس میں جو پانی تھا وہ اچھے سے خوشک ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ اور چاول بائل کرنے کے لیے ہم نے پانی کو اُبار لینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے یہاں پہ چاول بائل کرنے کے لیے پانی میں اُبار لانا شروع ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس میں آٹھ کھانے کے چمچ نمک شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے اس میں ایک کھانے کا چمچ سفیز زیرہ چار سے پانچ عدد سبز اللائچی دو سے تین ٹکڑے دارچینی کے اور تین سے چار عدد ہم نے اس میں لانگ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم نے بھیگے ہوئے دو کلو چاول اس میں شامل کر دینا ہے اور چاول شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ مکس کر لیں گے اور مکس کر کے ہم نے اس کو بائل کر لینا ہے تو جب تک چاول بائل ہوتے ہیں ہم نے جو باقی کے انگیڈینٹس تھے جو ہم نے بریانی میں شامل کرنے ہیں وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کور میں کے اوپر ابھی ہم شامل کریں گے ایک کپ کے جتنی فرائی کی ہوئی پیاز اگر آپ کے پاس فرائی کی ہوئی پیاز نہیں ہے تو آپ سیمپل تین بڑے پیاز لے کر ان کو فرائی کر لیجئے گا لائٹ براؤن کر لیجئے گا اور اس ٹیج پہ آپ نے وہ اس میں شامل کر دینے ہیں اور حسبِ ضرورت ہم نے اس میں سبز دھنیے اور پدینے کی پتیاں شامل کر دینی ہیں اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارا جو بریانی کا باقی کے انگریڈینٹس ہے وہ بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اب یہ چلتے ہیں چابلوں کی طرف تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ چابل ہمارے الموسٹ جو ہے وہ کک ہونے پہ ہیں گلنے پہ ہیں ہم نے ان کو اتنا ہی کک کرنا ہے کیونکہ ہم نے تھوڑے تھوڑے کر کے چابل شامل کرتے جانا ہے اور اس سے کیا ہوگا کہ جو نیچے والے چابل ہیں جو زیادہ کچھے ہیں وہ جب ہم ان کو دم پہ رکھیں گے تو اوپر اور نیچے والے چابل ہیں وہ ایکولی ایک جیسے کک ہوں گے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آدھے چابل جو تھے وہ میں نے نکال کے چکن کے کورمے کے اوپر ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے اس میں ایک کھانے کے چمچ کے جتنا ییلو فوڈ کلر اور ایک کھانے کے چمچ کے جتنا اورنج فوڈ کلر شامل کر دیا تھا ویڈیو مجھے پلے کرنا بھول گئی تھی اس لئے تھوڑی سی ویڈیو جو ہے وہ سکپ ہو چکی ہے اور اورنج اور ییلو فوڈ کلر شامل کرنے کے بعد میں نے باقی کے چاول بھی اس کے اوپر ڈال دیئے تھے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ جس پانی میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے اس میں سے ڈیڑھ کپ کے جتنا پانی ہم نے سیپرٹ نکال لینا ہے اور اس پانی کا ہم کیا کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے بعد میں تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ سارے چاول جو ہے وہ ہم نے پین میں ڈال دیئے ہیں ابھی اس کے اوپر ہم نے جو پانی تھا جس میں ہم نے چاول بوائل کیے تھے وہ ہم نے ڈال دینا ہے یہ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا ایک تو سٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی بنے گی اور جب سٹیم اچھی بنے گی تو ڈیفنیٹلی جو چاول ہیں وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بہت اچھے کک ہوں گے گل جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے چاولوں کے اوپر ایک کپ کے جتنا مزید گھی یا آئل شامل کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ چاول جو ہے ہمارے بہت زیادہ سوفٹ اور کھلے کھلے بنے گے اور یہاں پہ ابھی چاولوں کے اوپر ہم نے تھوڑا سا فرائیڈ انین یعنی کہ فرائی کیا ہوا پیاس شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پدینے اور سبز دھنیے کی پتیاں ڈال دینی ہیں اور اس کو ہم نے کور کر دینا ہے اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے ہم نے میڈیم لو فلیم پہ اس کو دم پہ رکھ دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد پندرہ منٹ کے لیے ہم نے بلکل لو فلیم پہ دم والی فلیم پہ بریانی کو دم پہ رکھ دینا ہے تو ملتے ہیں پھر آپ سے بیس منٹ کے بعد تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے بیس منٹ ہو چکے تھے اب بھی ہم اس کا دم کھولیں گے اور ماشاءاللہ الحمدللہ 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 آپ اس کی سٹین چیک کریں کتنی زبردہ جو ہے وہ بریانی میں سٹین بنی ہے اور ابھی ہم چمچ کی مدد سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ چابلوں کو بریانی کو مکس کر لیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے آپ بھی ہمیشہ بریانی میں ییلو اور اورنج دونوں فوڈ کلر کا استعمال کیا کریں لیکن اگر آپ کے پاس صرف ییلو کلر ہے اورنج فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ سمپل صرف اس میں ییلو فوڈ کلر شامل کر لیا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ بریانی کو میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ماشاءاللہ آپ اس کی لک چیک کریں بہت ہی مزے کی بریانی بنتی ہے اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو بلیب می آپ بھی بریانی ایکسپرٹ بن جائیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی جگن پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی فرینڈ کے ولید رضا کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ